شیگر پتن پری مچور ایجاکولیشن اردھی ایجاکولیشن یا پی ای بی سبی کا مطلب ایک ہی نکل رہا ہے اگر آپ بھی پری مچور ایجاکولیشن سے دخی ہو اور آپ کی ٹیمینگ بہت کم ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی ویڈیو لاش تک دیکھ لیتے ہو تو آپ کی پری مچور ایجاکولیشن پرمانیٹ ٹیپ ہو جائے گی اور آپ اپنے بیڈ میں جتنی دیر تک چاہو ٹک سکو گے آپ ڈسچارز نہیں ہوگی یہ میری طرح سے آپ کو گارنٹی ہے دوستو میں ڈاکٹر کپور کنسلسٹنٹی یورولوجسٹ اور سینئر سکسولوجسٹ لاسٹ فورٹی بھنی ایسے میں سیکس کے پیشنس کا ٹیٹمنٹ کر رہا ہوں اور ہم آن لائن ٹیٹمنٹ بھی کرتے ہیں آپ ہمارے آن لائن ٹیٹمنٹ اور ہماری میڈکیشن کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہماری ویب سیٹ ڈیارتھپورکلنک ڈاٹ کام پہ جائے آپ کو وہاں سے ساری ڈیٹیل مل جائے گی اگر آپ ہماری ویب سیٹ پہ نہیں جانا چاہتے آپ مجھے ڈریکٹلی فون پہ کال کریے نائن فور ون سیون نائن فور ٹیپل ایرو سیون جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہوگی آپ کو بتا دیا جائے گا دوستو آپ کے سیگر پتن کو پرمنٹلی روکنے کے لیے بہت جلدی تیر ویڈیوز لے پی آتا ہوں آپ ان ویڈیو کو دیکھ کر فالو کر کے اپنی لائن ٹیٹمنٹ کر کے اپنا سیگر پتن پرمنٹلی ٹھیکٹلی کر پاؤ گے وہ ویڈیو آپ تک پہنچیں اس کے لیے آپ کو میرا چینل ڈی آر کپور سیکس کلینک کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبانا ہوگا دوستو اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے جڑے رہے اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ آنے والی ویڈیوز جو آپ کی پری میٹیور اجیکمنیشن کو روکنے کے لیے ہنڈر پرسنٹ کارگر ہوگی آپ کے پاس وہ ویڈیو ون آفٹر رہ ادھر پہنچ جائے اور آپ اپنے شیگر پتن کو پرمنٹلی روک پائیں اپنے بید میں تک پائیں اور اپنے شیگر پتن کو انجھے کریں سب سے پہلی ویڈیو میری ایک ایکسرسائز کے بارے میں ہوگی مگر وہ ایکسرسائز میں یہاں پہ کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ کیگل ایکسرسائز نہیں ہے بہت کچھ دیکھ چکے ہو بہت کچھ سن چکے ہو اس کے مسلز کیا ہے کہاں پہ لوکیٹڈ ہے اس کو کیسے کرنی ہے تیروار کرنی ہے بہت کچھ آپ نے اس کے بارے میں سن لیا ہوگا کیا اس سے آپ کی پریب چورج اپنیشن یا شیدر پتر ٹھیک ہو گیا مجھے نہیں لگتا بھی یہ ٹھیک ہوا بہت کچھ آپ نے پریب چکے ہو گی دیکھ لی اور سن لی اور چھوڑ مگر آنے والی میری ویڈیو میں جو میں آپ کی ایکسرسائز کے بارے میں بات کر ہوا کیگل ایکسرسائز تو دن میں تیر بار کرنی ہوتی ہے اور کم سے کم چار سے چھ بہنے تک کرنی ہوتی ہے تب ہی آپ کو کچھ نہ کچھ ریزرز دکھائی دے لی چونوں ہوتے ہیں مگر یہاں پہ جو میں ایکسرسائز آپ کو بتانے والا ہوں وہ صرف دن میں ایک بار کرنی ہے اگر دیفنیٹلی کیگل ایکسرسائز نہیں ہے اگر وہ ایکسرسائز کو دن میں کم سے کم ایک بار کر لیتے ہو یا زیادہ سے زیادہ دو بار کر لیتے ہو تین بار تو بلکل ہی نہیں اور ایک ٹائم ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو کچھ اگیجرسن بھی نہیں کرنے پڑتی جس ایک مجھے دار ایکسرسائز ہے آپ اس میں مجھا لوگے آپ اس کو انجوائے کرو گے اگر وہ ریگلرلی کر لیتے ہو کم سے کب ایک محنہ کر لیتے ہو تو آپ کا عجیب شیگر پتن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے دوسری ویڈیو میں میں آپ کو ایک ٹرک بتانے والا ہوں جو آپ فالو کرو گے جو آپ اپلائی کرو گے جب آپ سیکس کر رہے ہوگے اگر وہ ٹرک کو اپلائی کرتے ہو اور ریگلرلی اپلائی کرتے ہو جب بھی اپنے سیکس کرنا ہے اس ٹرک کو اپلائی کرتے ہو تو آپ کا شیگر پتن کبھی نہیں ہوگا آپ جتنی دیر چاہو اپنے بیڈ میں ٹک سکو گے اور آپ نسچارس نہیں ہوگے اور تیسری ویڈیو میں میں آپ کو کچھ گھریلونس کے اور کچھ ہنڈڈ پرسنٹ برکیبل میڈیسن مگر ایلوپیت ہی نہیں اونلی ہرمال میڈیسن بتاؤں گا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ہارڈنس میں کمی ہے جس کی اریکشن میں کمی ہے کیونکہ اگر آپ جب سیکس کر رہے ہو میری ٹکنیک سپلائی کرنے کے بعد آپ کا ایجاکونیشن نہیں ہو رہا اور دیورنگ دیٹ پیریئیڈ آپ کی اریکشن چلی جاتی ہے تو پھر تو ڈشارن ہونے جا نہ ہونے کی تو بات ہی نہیں رہی تیسری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی ہارڈنس میں کمی ہے شیگر پتن کا پرمنٹی بجا لینے کے لیے آپ کی ہارڈنس بنی رہنی چاہیے جتنی دیر تک آپ سیکس کر رہے ہیں اگر آپ میں کوئی ہارڈنس کی کمی ہے تو آپ کے لیے وہ میڈیسنس ہیں آپ وہ میڈیسنس لے کھائیے کچھ گھرینوں نے اس کے اپلائی کریے آپ کی ہارڈنس بھی بن جائے گی اور وہ پہلی اور دوسری ویڈیو کو دیکھ کر آپ ایک ایکسرسائز اور ایک ٹپ یا ایک ٹیکٹ آپ دیورنگ دا سیکشن انٹرکورس اپلائی کرو گے تو آپ نشیارد نہیں ہوگی اگر یہ تینوں کی تینوں ویڈیو آپ اپنی لائی پر فولو کر لیتے ہو کم سے کم دو مہینے ایکسرسائز صرف ایک بار کرنی ہے اور ٹیکٹ بھی صرف ایک یا دو بار اپلائی کرنا ہے اس ٹیکٹ کو فولو کریے اس ٹپ کو فولو کریے اس ٹرک کو فولو کریے آپ کبھی نشیارد نہیں ہوگی اور کوئی ٹیکٹ کام کرے نہ کرے مگر جو میں آپ کو بتاؤ گا وہ دیفینٹلی ہنٹرڈ پرسنٹ کام کرے گا یہ میں نے بہت سے لوگوں کو اپنے کلینک میں اپنایا ہے جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کی ٹرائے کرنے کے بعد ان کے رجلٹ دیکھنے کے بعد فرما آپ کو یہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ بھی اپنے سیکس لائف کو بھی انجوائے کرو آپ بھی انجوائے کرو اپنی مرزی سے ہو آپ کی اریکشن بھی بنی رہے آپ اپنے سیکس لائف کو انجوائے کرو انجوائے دا ہیپی سیکس لائف ٹیکیو بری مچ موسیقی